السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ زندگی اللہ پاک کی امانت ہے جسے ہم جی رہے ہیں زندگی دینے کا اختیار جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہے اسی طرح اسے ختم کر کے موت دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دنیا کی ٹینشنوں سے ہار مان کر اپنی زندگی کو ختم کر کے موت کو گلے لگا لینا یہ اسلام میں بلکل حرام ہے احساس کنطری کا شکار ہو کر سوسائٹ کرنے کو اسلام ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا بہشالی ٹھکر جو فیمس ایکٹریس تھی خبر پڑی تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے سولہ اکتوبر کو خودکشی کر لی یعنی سوسائٹ کر لیا سوسائٹ کیوں کیا تو تحقیق کرنے پر آخر اس کی وجہ معلوم یہ ہوئی کہ وہ انمیڈٹ تھی کواری تھی اور کسی لڑکے سے پچھلے کئی سالوں سے ان کا افیر تھا یعنی ان کی پہلی کی زندگی میں ناجائز محبت تھی شیطان دو اجنبی لوگ جب کوئی ناجائز رشتہ بناتے ہیں تو وہ ان کا دوست بن جاتا ہے وہ تیسرا دوست جو ایک کے لیے دوسرے کے دل میں بل رہی محبت کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے اور پھر سیچویشن یہ بن جاتی ہے کہ آپ اس میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہسی مذاق واتس اپ میسیجز کالنگ تنہائیوں میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہ سب بالکل عام ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی انتہا ایسی ہی ہوتی ہے جیسی ویشالی تھککر کی ہوئی یعنی سوسائٹ کی شکل میں اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ویشالی تھککر کی موت سے ان کے سوسائٹ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو ویشالی تھککر کی سوسائٹ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے جو جو جوان بھائی ہیں اور جو جوان بہنیں ہیں وہ ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو بلکل بچائیں افیرز کا کریس لیڈیس اور جینس کا آپس میں ملنا جلنا ساتھ میں کھانا پینا ریسٹورنٹ کے اندر پارٹیز کرنا جس کے اندر لیڈیس اور جینس دونوں ہوں یہ جو کچھ آشکر ہمارے معاشرے میں سب کچھ بلکل بہت زیادہ عام ہیں یہ اصل میں یہودیوں کی اور اسلام کے دشمنوں کی چال ہے جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم سنت ہے یعنی نکاح اس کو ختم کرنا اب آج کل افیرز بلکل عام ہو چکے ہیں تو نکاح کا دور بہت ہی زیادہ کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بے پناہ بے سکونی پھیلی ہوئی ہے کیونکہ افیرز کا چلانا یہ بلکل اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا یہ حرام ہے اب ظاہر ہے جب یہ حرام ہے تو گناہ کی اس کی پہلی نہوست یہ ہوگی کہ وہ دل کو بے قرار کر دے گا اور عبادت اور سنت کی پہلی رحمت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کو سکون بخشتا ہے عبادت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور گناہ کرنے سے دل کا سکون لٹ جاتا ہے شروع میں تو جب افیر سٹارڈ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل ہمارا متمئین ہے سکون میں ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دل کا سکون راتوں کی نین سب کچھ اس حرام کام کی وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے اس کی جو نہوست پھیلتی ہے اس کی وجہ سے بلکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر دل کے اندر بے قراری پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح دل کے اندر شک کا مادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے انسان شکی بن جاتا ہے اور پھر دل میں ڈر بھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں اب یوروپین کنٹریز کے اندر آپ دیکھ لیئے یہ افیرس بلکل عام ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں کا سکون بلکل ختم ہو چکا ہے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں راتوں کی نیندیں قربان ہو چکی ہیں کیونکہ سب کے سب حرام کاری میں پڑے ہوئے ہیں تو دل کو سکون ان کے کہاں سے آئے گا دل کا سکون تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں کو اپنانے میں ہیں افیرس کو ناجائز تعلقات کو اسلام نے منع کر دیا ہے تو ہم اس کو بلکل چھوڑ دیں اور نکاح جیسی اہم سنت کو ہم اپنائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی کہ نکاح یہ میری سنت ہے یہ میرا طریقہ ہے فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي اب جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا یعنی نکاح کو پسند نہیں کرے گا اور نکاح نہیں کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي تو وہ میرا نہیں ہے مجھ سے نہیں ہے یعنی اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہے ایمان کی اس کے اندر کیا ہے کمزوری ہے تو نکاح کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں دل کا سکون آتا فرما دیتا ہے اس کے الٹا آپ دیکھ لئے افیرز کے اندر دل کا سکون بھی ختم ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو بھی ہم اس کے اندر چھوڑنے والے بنتے ہیں بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں ایک خرابی اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت بلکل ختم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کیا کر بیٹھتے ہیں جو وحشالی ٹھکر نے کیا یعنی سورسائیٹ تلقی نوبت آ جاتی ہے تو وحشالی ٹھکر کی موت سے ہم یہ سبق لیں آخرت کو برباد نہ کریں اللہ کے نبی کی اہم سنت نکاح اس کو ہم اپنائیں اللہ دل کا سکون جو آپ چاہتے ہیں دنیا کی خوشیہ جو آپ چاہتے ہیں سب کچھ آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے ملے گا تو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے گا دعا کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ